بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈی میں ہم بات کریں گے سید زیرتن شاہ صاحب کی اور عمران خان کی ایک ساتھ جو تھی وہ پیشی ہوئی یہ کس پر یہ کہاں پر ہوئی اور ان کے پر کیا کیا مقدمات تھے یہ سارے کے ساتھ جو تفصیل ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گی اور عمران خان اور ان کے حامیوں کا جو ہے نا وہ ان مقدمات کو بنانے سے صاف جو ہے نا وہ انکار ہے یہ سارے کے سارے ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات ناظرین کہ آج تحریک لبیک پاکستان کے نیب امیر سید زہیر حسن شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ تھے یعنی جن کے آج لسٹ لگی کہ آئین کی انشداد اداشت گردی کے عدالت نمبر وان لہور کے اندر پیشی ہے تو اس سلسلے میں ایک ٹی سی جن انتصاد اداشت گردی کے عدالت تو اس میں عمران خان جو تحریک انصاف کے بانی یعنی صاحب ایک چیئرمن اور صاحب ایک پی ایم اور ان کے دور حکومت میں سید زہیر حسن شاہ صاحب کے اوپر کیا بنے مقدمات بنے اور ان کی آپس میں یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہے کہ عمران خان ہو گئے اور ٹی ایل پی کے جو نیب امیر سید زہیر حسن شاہ صاحب ہو گئے ان کے جو ایک سامنا ہوا ہے اور ان کی پیش ہوئی ہے بیاکوا اور ایک ہی عدالت کے اندر آپ خود دیکھیں کے کسی دور میں عمران خان کی حکومت ان کے اوپر مقدمات بناتی تھی اور آج وہی یعنی وہی تحریک لبیک پاکستان وہی تحریک انصاف وہی تحریک انصاف کے حکومت تحریک لبیک پاکستان کے اوپر مقدمات وہی تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں تحریک لبیک پاکستان بھی عدالتوں میں اور وہی عمران خان ان صداد داشتگرد کی عدالت میں اور وہی تحریک لبیک پاکستان کے سید زہر بنشاہ صاحب بھی ان صداد داشتگردی کی عدالت میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ مقدمات بنائے کریئٹ کیے آج وہی ان چیزوں کو فیس کر رہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقدمیں اس وقت تیل پی کے اوپر ان لوگوں نے نہیں بنائے بلکہ ان لوگوں نے اس وقت اپنے ہی اوپر بنائے اور جس کا جو خمیازہ ہے وہ آئیے بھگت رہے ہیں اپنے آنکھوں سے تو سب سے پہلے ناظرین ان کی پوری کی پوری لسٹ آئی ہے جن کی ابہوری زمانتی ہوں یہ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد درخواست زمانت بعد از گ صاف کے لوگوں کی پوری کی پوری جو لسٹ ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو گئے سب سے پہلے ناظرین گول بارگ یہاں پر عمران خان کی اس مقدمے میں عمران خان کی ابہوری زمانت کے لیے جو درخواست آج یعنی سمات تھی عمران خان نیازی بنام سرکار یعنی سرکارکار مقدمات یعنی سرکارکار کام مداخلت کا جنب وہ بھی ان کے اوپر یہاں پر کیا ہے مقدمہ ہے اس کے بعد ناظرین شادمان شادمان یہاں پر بھی عمران خان کے اوپر جو مقدمہ بنائے گئے وہ بھی عمران خان نیازی بنام سرکار یہ دوسرا مقدمہ ہے اور اس کے ساتھ سرور روڈ کے اوپر بھی ان کے اوپر کوئی وہاں پر انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی عمران خان کے خاتے میں ڈالا گیا وہ بھی عمران خان نیازی بنام سرکار یعنی سرکار کی مدیت میں ہی یہ مقدمہ بنائے گئے یعنی اس میں جو گورمنٹ ہے وہ ہی اس کیس کی پیروی کاری ہے اس میں کوئی اور فریق نہیں ہے اس کے بعد ناظرین نیچے آتے ہیں صدر شیخ پورا کے اندر جو کچھ ہوا وہاں پر مقدمہ بنایا گیا تحریک علمہ پاکستان کی سید زہیر حسن شاہ صاحب جو کہ نیب امیر ہیں ان کے اوپر اور یہ بھی بنام سرکار یعنی یہاں پر بھی جو سرکار ہیں انہوں نے یہ مقدمہ بنایا ہے اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہی ان مقدمات کو چلا رہی ہے اور اس کے بعد ناظرین صدر شیخ پورا یہ دوسرا ہے اور یہاں پر بھی زہیر حسن شاہ صاحب بنام سرکار یعنی دو مقدمہ یہاں پر ہیں اور یہ آپ یہاں سے خود دی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں یعنی ایک طرف سے تحریک انصاف کے چیئرمن ہو گئے دوسری طرف سے تحریک علمہ پاکستان کے ویس چیئرمن ہو گئے یہ دونوں ایک عدالت میں ایک ہی مقدمہ جو انہیں وہ فیس کر رہے ہیں وہ بھی ان صداد داشتگردی کے عدالت میں وہ بھی ان صداد داشتگردی کے عدالت میں ان کے بنام سرکار ہیں اور وہ بھی بنام سرکار ہیں آپ خود چیک کریں کہ یہ لوگ ٹیل پی کوئی پر مقدمات بناتے تھے اور آج وہ خود جنہیں ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے فیکٹریریا شیخ پورا علی اکبر بنام سرکار اور اس کے بعد ناظرین صدر شیخ پورا ازرہ پروین وغیرہ بنام سرکار اس کے بعد نیچے ناظرین چلتے ہیں یہ بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو آج پیش ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہم تحریک لبائک پاکستان میں مقدمات نہیں بنا رہے تھے بلکہ یہ مقدمات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی اور عوام کو ہمارے خلاف یعنی ہمارے انگینسٹ اکسار ہی تھی کہ عمران خان کے خلاف کیا عوام ہو اور عوام جب خلاف ہوگی تو اس کی مقبولیت میں کمی آئے گی یہ سب کچھ کشنک کیا یہ عمران خان کے حامین کا کہنا ہے وہ کلاہ کا کہنا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی رہی ہے اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں نیچے ناظرین شاہ دمان کے اندر پھر محسن خان کے اپن مقدمہ ہوئے پھر سنم جوید جو ہے یہ بھی آج یعنی سنم جوید سیبا ان کا بھی آج جو تھا وہ مقدمہ تھا زمانت کے حوالے سے ان کی زمانت بھی ہو گئی ہے سنم جوید بنام سرکار اس کے بعد شاہ دمان بلال وجات بنام سرکار شاہ دمان اور ڈاکٹر یاسمین راشدہ بنام سرکار اور سروہ روڈ کے اوپر بھی ڈاکٹر یاسمین راشدہ بنام سرکار اور اس طرح ناظرین نیچے ساری کے ساری ڈاکٹر یاسمین راشدہ سہبہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک اور تحریک انصف یعنی اوورال دیکھا جائے تو آج کے جو مقدمات کے اوپر سمات ہوئی ان میں ٹیل پی کے ہی لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف یعنی تحریک لبیک اور تحریک انصاف آج کے یعنی دو تین سال پہلے جو تحریک انصاف نے کیا وہی کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی یہ مقدمات بناتی رہا ہے اب آج جب قویسٹن کیا گیا وہ کلا سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھئے ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی اور آج بھی ہمارے پر بھی اسٹیبلشمنٹ بنا گیا اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت لڑوایا اور اسٹیبلشمنٹ لڑوا کر اس چیز سے فیدہ اٹھانا چاہتی تھی اور انہوں نے اس چیز سے فیدہ اٹھایا ہے یہ تحریک انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے اس کے بعد ناظرین تحریک لبا ایک پاکستان کے لائرز ونگ کے جو وکل آئے ہیں اینٹو انڈر سیون نواب شاہ سے جہاں پر تحریک لبا ایک پاکستان کے جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے تھے مسترد ہوئے تھے اس چیز کو آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر کیا کیا گیا ہے چیلنج کیا گیا ہے یعنی یہاں پر تحریک لبا ایک پاکستان کے جو امیدوار تھے سائید احمد ان کے کاغذات نامزدگی جو تھا کریا تھا ریجیکٹ کیا تھا تو اس چیز کو ٹی ایل پی نے کیا کیا ہے چیلنج کیا اور اسے چیلنج بھی سندھ ہائی کورٹ کندر جو انا وہ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ ایلیکشن اپیلٹ ٹریبیونل میں دیر کر دیگر اس کے اوپر وہ کیا ڈی سی ایم دیتے ہیں کیا وہ تحریک لبا ایک پاکستان کی اس اپلیکیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں کیا ڈی سی این دیتے ہیں یہ ایسا سمجھ لیں دو تین دن کندر ندر یہ چیزیں فینل ہو جائیں گے کیونکہ یہ زیمنی ایلیکشن رمضان کے بعد زیمنی ایلیکشن نے ہونا ہے اوورال پورے پاکستان جہاں جہاں پر یہ نشستیں خالی ہوئی ہیں جیسے زرداری صاحب جو تھے وہ صدر بنے انہوں نے نشست چھوڑی اور ایک اینے کی جو نشست تھی وہ مریب نواز نے چھوڑی وہ ایم پی اے کے اپنے سیٹ اپنے پاس رکھی اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہیں اور لاہور کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی یعنی پجاب سندھ بلوچستان کے پی کے یعنی اوورال ملا کر دیکھا جائے تو تقریباً دس بارہ سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں کے پی کے اندر بھی یہ یعنی ایم پی اک بھی اور ایم این کے بھی اور اس کے اوپر جائے وہ الیکشن کمیشن کیا کرانے جا رہا ہے الیکشن کرانے جا رہا ہے وہ اب کیا نتیج دیتا ہے یہ بھی آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر ہوگا لگتا یہی ہے کہ اس میں تھوڑی اگر ورک کر دیا جائے تو اس میں دھاندلی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کافی کام ہوتے ہیں کیونکہ قوم جو ہے جس دن پورے پاکستان کے تر ایلیکشن ہو قوم ڈیوائیڈ ہوتی ہے لیکن ان الیکشن میں قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوتی بالکہ چاندھ ہلکی ہوتے ہیں اور سب کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ہوتی ہے اور ایک چیز ہے کہ ان کو زیادہ ایج حاصل ہوتا ہے جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑی بڑے اعلان کرتے ہیں آفرے دیتے ہیں اور جو غریب پبلک ہوتی ہے اس کو جھانسہ دے کر وہ جو نہ وہ حاصل کر لیتے ہیں یہ حکومت کو کیا آتا ہے طریقہ آتا ہے اور اس طریقے کے اوپر چل کر یہ وہ کام کرتے بھی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ مزید یہ آگے جا کر کیا کچھ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے گورنمنٹ والے کیونکہ اس وقت زرداری اور شباز کی جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ زبانیں نکل ہوئی ہیں کہ وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے جس طرح ان کو دھاندلی کے ذریعے پاکستانی عوام کو پر تھوپا گیا ہے پاکستانی عوام نے ان کو کیا کیا ہے ریجیکٹ کیا ہے اور وہ کسی بھی صورت ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ایک قسم کا ان کو پر کیا ہے پریشر ہے اور یہ پریشر بلٹ ہو چکا ہے اور اس پریشر کو کون توڑ سکتا ہے یہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس پریشر کو توڑنے کا طریقہ ایک کیا ہے کہ عوام کو یعنی مینڈٹ کو پر جو ڈاکا ڈالا گیا ہے وہ مینڈٹ ان کو واپس لٹایا جائے یہ تناظرین ایم تین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈی میں اب نہ خیار کرے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ